اسلام علیکم برمت اللہ و برکاتہو اس کے اور الحمدللہ میں نے اس کو بقیادہ دیکھا ہے خود بھی اسٹیڈی کیا ہے تو آپ لوگوں نے اس کو فالو کرنا ہے اور آپ اس کو پرچیز بھی کر سکتے ہیں کمپلی ٹیٹیل تمام چپٹرز کا جو آپ کی اس میں نظمیں ہیں جو آپ کے اس میں اقتباسات ہیں جو نصر نگار ہیں ان تمام کو میں بھی ٹیٹیل میں آپ لوگ کے ساتھ جو ہے وہ بھی وائز اوور دوں گی حصہ غزل کا بتاؤں گی جو غزلیات کون کون سی ہیں آپ کی آپ کی نظمیں کون کون سی ہیں ٹھیک ہے اور جو آپ کے اس میں ایم سیوز وغیرہ کے کارڈنگ تھوڑا سا کو گائیڈ کروں گی اور ساتھ میں حصہ نصر جو ہے اس کے اقتباسات کی تشریح ہے اس باق کے نام کے ساتھ آپ لوگوں کو ڈیٹیل میں بھی بتایا جائے گا تو آپ نے اس کو فالو کرنا ہے حصہ جیم جیسا کہ وہ گیا شہر کی تشریح ہے تمام انکبتنات وغیرہ سب ڈیٹیل میں اس میں آپ کو بتاؤں گی ٹھیک ہے حصہ غزلیات کا بتاؤں گی غزلیات نے کوئی خواجہ میڈ دیت اور ہمارے جو حد می� تکی میرا سیجل ہمیشہ کی طرح وہی آدھا جو آپ نے فرسٹر میں یاد کی ہے اس میں اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایوریون کیسے ہیں آپ سب جی جناب گلزار اردو آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں سیکنڈیئر بارویں جماعت کے تعلیب علم آپ لوگوں کے لیے جناب میں نے کہا تھا کہ اپ ڈیٹ دوں گی اگر بک چینج ہو گئی تو ہنڈیٹ پرسن آپ کی بک چینج ہو چکی ہے سینٹ ٹیکس بک چینج ہو گئی ہے اور مزید کی بات ہے میں آپ کو ایک ساتھ میں ان کے تمام جو ہے وہ گائیڈ بک کے بارے میں بھی بتاؤں گی اور کچھ امپورٹن ٹاپکس کے بارے میں بھی بتاؤں گی جیسے کہ پروفیسر عبد المتین صاحب ہیں ان کے بہت اچھے رائیٹر ہیں پھر روز ناصر پبلیشرز نے یہ بک کو جو ہے وہ شائع کیا ہے فیلال میں آپ لوگوں کو ایک کا انڈیکس پیپر بھی دکھا دوں اور آپ لوگ اس کو پرچیس کر سکتے ہیں ٹیک ہے جی بہت بہترین بکیں اور اس میں بڑا مزید کی بات یہ کہ وہ الفاظ معنی مشکل الفاظ اقتمسات کی تشری مرکزی خیال اور بڑا اچھا کر کے اس میں دیا ہے تو میرے خیال میں آپ لوگ اس کو پرچیس کر سکتے ہیں اچھا جی اس میں حصہ نصر فیرس دیکھ لیں مستان جیسے کہ سیرد محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی جامیت سید سلمان ادوی کا ہے یہ ان کے جو شاعر ہیں نصر بنیگار ہیں حصہ نصر کی بات ہو رہی ہے اور کہت اور رجال آگیا مختار موسود صاحب ہیں ان کا ہے جناب اور باقی پوری میں تبکی ڈیٹیل آپ کو نہیں دوں گی صرف نام پڑھ کے بتاؤں گی آپ کو ٹاپک ک کون سے ہیں جیسے ایک کا بتا دیتی مصنف کا تعرف ہو گیا مشکل الفاظ ہو گئے اقتصاد کی تشریح ہو گئی مرکزی خیال خیال ہو گیا خلاصہ ہو گیا مشکل سوالات ہو گئے اور اس کے علاوہ باقی آئیم سی کیوز وغیرہ جو آپ کے ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی ہر چیپٹر وائز آپ کو ہر چیز ملے گی ہر چیپٹر گی اور چیپٹر نمبر ون جو ہے وہ آپ کا سیدے محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی جامیت ہے چیپٹر نمبر ٹو جو ہے وہ عالم کی انصاف ہے چیپٹر نمبر ٹو جو ہے آپ کا یہاں پر خوش طبیعہ ہے ٹھیک ہے جی اور اگر ہم بات کر لیں فور کی تو کہتر رجال ہے مشاعرہ ہے پانچوہ چھٹا جو ہے عدب عموز ہوتا ہے نا عموزوں کے نام اچھا چراک حسین حسن صاحب کا ہے یہ لاہور میں عدیبوں کی کالونی ہو گیا ساتھ اور آٹھوہ جو ہے میرا الیبم نوہ جو ہے سہر ہونے تک فضل کریم احمد فضلی صاحب کا ہے نو ہو گئے دس زمین اور گیارہ جو نا دور کی لڑکی مرزا خلیج بیک چار مالدار اچھا یہ نیو سٹوڈنٹس کے لئے ٹھیک ہے جیسے کہ جن بچوں کا ابھی فرسٹر میں سیکنڈر میں اگزام رک جاتا ہے پیپر رک جاتا ہے سپلی آ جاتی ہے تو پرانی بک سے پیپر دیں گے کہ یہ فریش سٹوڈنٹس کے لئے جو بھی فرسٹر سے اگزام دیکھیں ابھی سیکنڈر میں آئے ہیں ٹھیک ہے جی تیروں آپ کے پاس سویرے جو کل آنکھ میری کھلی ٹھیک ہے سترمہ چپٹر جو ہے وہ کرکٹ ہو گیا آپ کا ان میں تمام میں آپ کو مستنف کا نام اور ان کے الفاظ مائنے اکتباسات کی تشریح بھی ملے گی مرکزی خیال خلاصی سب ملے گا حصہ نظر میں اگر ہم آ جاتے ہیں تو آپ کے پاس پہلے تو آپ کے پاس حمد ہے مزفر وارسی صحابہ ان کا ہے نمبر ٹو نات ہے نمبر تین جو ہے منقبت ہے اور نمبر چار جو ہے حضرت فاطمہ تو زہرہ رضی طرح کی رخصتی صرف اور صرف چار نظمیں جناب ہو گیا جی آجاو جی ہم آجاتے ہیں غزل پر غزل میں جو ہے آپ کو پتہ یہ میر تکی میر اور میر درد تو ہر دفع ہی ہوتے ہیں اور یہ آئیں گے بھی تھوڑا چینج کر کے دے دی گئی ہوں گی ان کی نظمیں غزلیں سوری تو میرے خیال میں یہ اور امپورٹنٹ بھی ہوتا ہے ہم بچوں کو ہمیشہ دو کی تیاری کروانے کا بتاتے ہیں کہ آپ صرف خواجہ میر ڈرت اور میر تکی میر کی جو ہے وہ شہرانہ خوش سوسیات یاد کر کے چلے جائیں اگزام میں آ جائیں گی جو آپ نے فرسٹر میں بھی یاد کی سیکنڈری بھی صرف آپ نے دو ہی یاد کرنے لیکن جو آپ کے ٹاپک ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں 14 15 16 17 18 19 20 and 21 ٹھیک ہے جی یہ آپ کے ٹاپک ہیں اور ان تمامیں چاہ یہ چاند آ رہے ہیں یہ میرے خیال میں غلطی ہو چکی ہے شاید یہ نظم والا ٹاپک جو نا ادھر آ گیا ہے ان کو بھی دیکھ لیجئے گا شاید پی ڈی ایف بناتے ہیں تھوڑی چاہ غلطی مجھ سے ہو گئی ہوگی یہ نمبر فور جو ہے نا اس کے بعد فائی فائی تنگ یہاں سے ہوگا یہ والا چاند اور تارے ہو گیا اور بدلی کا چاند ہو گیا یہ سارے جو نا گیت یہ میرے خیال میں غلطی ہو گئی ہے یہ نا یہ مرہم ہو گیا ہائی کو آبے زمزم ٹھیک ہے تو یہ غزل کے نیچے کے سارے نظم میں چار نہیں آگے کی بھی ہیں تو آپ نے فالو کر لینا ہے ٹھیک ہے جی اب غزل پہ آجا خواجہ میر درد ہو گیا میردہ کی میر ہو گیا میردہ حسداللہ خان غالب ہو گیا مومن خان مومن ہو گیا جناب اور اس کے علاوہ فراغ گورک پوری ہو گیا جگر مراد آبادی ناظر کازمی اور جان ایلیہ اور فاطمہ حسین ٹھیک ہے جی یہ آپ کے ہیں اور آگے آ جاتے ہیں ہم جناب اور حصہ نصر کے اگر ہم بات کریں تو اکتب آباسات کی تشریح اس کے جو اسپاہ کے سید محمدی سید محمدی کی جامعہ جو سید سلمان ندوی کی ہے خوش طبی مشاعرہ لاہور میں عدیبوں کی کالونی سہر ہونے تک نئے دور کی لڑکی حضرت مہانی جب نے کہ تا قیامت کرکڑ ہو گیا عالم کی رکا انصاف کہت اور رجال عدب آموزوں کے نام میرا البرم زمین چار مالدار سارے والماروں ساویرے جو کل آنکھ میری کھری یہ تمام اکتباسات اور تمام اسباق کے نام ہیں ٹھیک ہے جی حصہ نظر میں شارکی تشریح حمد آپ کے سامنے منقبت ہو گیا اور چاند اور تارے ٹھیک ہے آہ کتبہ کون لگے گا اور جو ہے تمام چیزیں آپ کے سامنے یہاں سے دیکھ لیجئے کبھی میں آلڑی آپ کو اس کے واجد اوپر دے چکی ہوں اور حصہ غزلیات میں وہی خواجہ میر ڈرد ہو گیا مومن خان مومن ہو گیا ناصر کازمی ہے خوش حال خان خٹک ہے میر تاکی میر ہے ٹھیک ہے جان ایلیا ہے اور مرزا صد اللہ خان غالب ہیں جگر مراد آبادی اور فاطمہ حسین ٹھیک ہے جی باقی تمام خصوصیت آپ کو یہاں پہ ملیں گی کہ اسباق نظموں اور غزلوں میں موجود مشکل الفاظوں کے معنی موجود ہیں اس میں جس میں ان کی وضاحت کی آسانی سے ہو جائے تمام اسباق نظموں اور غزلوں کے شعار اشار کی آسانی تشریح ہے اور غادہ ان کے سیاہ کو اسباق بھی موجود ہیں اس میں ٹھیک ہے جی تمام نصر نگاروں اور شاعروں کے تعرف موجود ہیں ان کی تشریحات ہیں ان کے شاعروں کے جو کلام ہیں ان پر تفسرہ ہے اور اس کے علاوہ جو نصر نگار اس پر ایک بھی آئی تینک میں ظاہرہ موجود ہی ہوگا اس کے اندر سب کچھ مرکزی خیال ہیں اسباق کی اور نظموں کے اور ان کے خلاصے بھی ہوں گے اور اس کے علاوہ جو ایم سی کیوز وغیرہ ہوں گے اور تمام مشکوں کے حل شدہ جبابات مطلب جو آپ کی ٹیکس بک میں اندر جو پیچھے ایکسیز وغیرہ ہوتی ہیں ان کا بھی تمام جو ہے وہ موجود ہوگا تو یہ بہترین کتاب ہے میں نے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کر دوں بچے پریشان ہوتے ہیں ہمیں کیا کرنا چاہیے تو آپ فوراں جو ہے نا یہ والی بک پر چیز کر لیجئے اور اگر آپ لوگوں کو نہیں ملتی تو آپ میرے کومنٹ باکس میں جا کے اسے میسج کر سکتے ہیں تو میں آپ کو یہ آن لائن بک بھی مکوا کر دے سکتی ہوں کوئی شو نہیں ٹو انڈرڈ روپیز آپ کے ڈیلیوری چارجز لگیں گے اور جو بک کے چارجز ہوں گے وہ ہوں گے ٹھیک ہے جی ٹیکس بک آپ کے سامنے ہیں آپ لوگ پرچیز کر سکتے ہیں اس کا ٹائٹل پیج میں آپ کو یہ دکھا دیا ہے یہ کلزاری ردو پنک کلر کا ٹیکس بک کا ٹائٹل پیج ہے اور جناب اور یہ باقی جو ہے وہ باقی پوری ڈیٹیل میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دی ہے فروز پپلیشر صاحب کی کتاب ہے اور پروفیسر عبدالمتن صاحب اس کی رائٹر ہے اور گلزارے اردو سیکنڈیر کی ویڈیو سے لگی تو لائک کریں چینل کو کر دیجئے سبسکرائب ملتے ہیں انشاءاللہ ترنگی حیل فل ویڈیوز کے ساتھ جاتو کیلئے اللہ حافظ